بیہار میں پلوں کے گرنے کا سلسلہ نہیں تھم رہا شہر سے لے کر گاؤں تک کے پل کب گر جائیں کوئی نہیں جانتا باڑ اور بارش میں بیہار کے پل اور خطرناک ہو گئے ہیں دوسری اور بیہار میں ایک کے بعد ایک گرتے پلوں پر سیاست بھی ہاوی ہے ریپورٹ دیکھیں بیہار میں پل حادثوں سے سرکار کب سبک لے گی یہ بڑا سوال ہے کیونکہ بیہار میں اب بھی کئی پل ہیں جو کبھی بھی دھڑام ہو سکتے ہیں دیگو سرائے کے مٹیہانی کے منیپا پنچایت میں پلیا بھرسٹاچار کی بھیٹ چڑھ گئے پندرہ دن پہلے ہی اس پلیا کا نرمان پورا ہوا تھا پہلی بارش میں ہی یہ پلیا بہ گئی سوچئے کتنا گھٹیا مٹیریل استعمال میں آیا ہوگا کتنے پیسوں کی بندرباٹ ہوئی ہوگی اس وقت ہم کرے ہیں بیگو سرائے کے منیپا پنچایت میں جہاں ایک پول کچھ دن پہلے ہی چھوٹا پول ہے یہ اس کو کہتا ہے بھابرا پول جو کچھ دن پہلے ہی نرمان کیا گیا تھا لیکن پانی کے بجے سے یہ پول جمین دھوست ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے مادیم سے کس طرح سے کس طرح سے بھرسٹا چار کے آگوز میں یہ بھابرا پول سما گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی لاکھوں روپیے کی لاغت سے اس کو نرمان کیا گیا لیکن اس کے بہابجود بھی یہ تھوڑی سی پانی میں یہ پول جو ہے جمین دھوست ہو گیا اب سہرسا کے نوہٹا پرکھنڈ کے مرادپور گانو کی یہ تصویر دیکھیں دی بیہار جھارکھنڈ کے ریالیٹی چیک میں پول کی بدحالی کی پول کھل گئی یہ پول پوری طرح سے خستہ حال ہے کبھی بھی دھہ سکتا ہے لیکن کوئی سدھ لینے والا نہیں ہے بہت خراب ہے یہاں سے آدمی موٹر سائیکل سے گڑ گیا ہے کیوں یہاں آئیے بیریال نہیں ہے اس کا ڈنٹا نہیں ہے اور کیا ہے پورا جھر جھر ہے اور پورا جھر جھر ہے وہیں سرکار کچھ ایکشن لے اس سے پہلے ہی مونسون کی مار سے موتیہاری میں ایک اور پولیا پانی میں بہد بیہار میں پچھلے کچھ دنوں پول اور پولیا گرنے کی بات کی جائے تو سات جھلائی کو موتیہاری کے پوروی چمپارن کے کئی گاؤں کو جوڑنے والی پولیا دھواس ہو گئی چار جھلائی کو سارن میں گنڈکی ندی پر بنا پول گر گیا تین جھلائی کو سیوان میں تیز بارش پر تین پول ڈھہ گیا تین جھلائی کو چھپرا میں ایک پول گیا تین جھلائی کو ہی پوروی چمپارن میں ایک پول گر گیا اس سے پہلے 28 جھل کو مدوبانی میں ایک نرمانہ دھین پول گرا 27 جھل کو کشنگنج میں بھی ایک پول گرا 23 جھل کو پوروی چمپارن میں ایک پول دھواس ہو گیا اور اس سے پہلے 22 جھل کو سیوان میں ایک پول گر کر پانی میں سما گیا بیہار میں گرتے پولوں پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے تیجسوی آدھوں نے نتیش سرکار کو گھیرا ہے تو منتری نیرچ کمار ببلو نے کہا کہ جب بھاگلپور میں پول گرا تھا تو تیجسوی نے ہی کلین چٹ دے دیا تھا وہ اپنے گرے بان میں جھاک کر دیکھے لگتار پول گرے جا رہے ہیں اور اس پہ سرکار پشاشن ایک دم چھپی سا دی ہوئی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے اور یہ مطلب پڑمپڑا بنتی جاری ہے تو ہم تو اس بات کو لے کر کے کئی بار ہم لوگ نے اٹھا ہے خاص طور پر پول گرنے کا معاملہ ہو بھرسچچار کا معاملہ ہو کوئی بھی ستہ میں بیٹھا ہوا ایک ویکتی نہیں ہے جو ذمیداری لے کر کے اس بات کو بتانے کا کام کرے دیکھیں پول گرنے کی سمسیہ ہے جو لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ پول گر ہیں پول گر ہیں اب پچھلی سرکار میں چلے جائیے جو انڈیا کٹبندل کی سرکار تھی اس میں تیجسوی آدب جی کے پاس یہ دیپارٹمنٹ تھا اور ایک دیپارٹمنٹ نے چھے چھے دیپارٹمنٹ یہی بھاگل پول کا پول آپ پہ گرہ ہے آپ کو یاد ہوگا آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ کو یاد ہوگا ہے کہ اس پول کا پہلے جاچ ہوا تھا اور دیسوی آدب جی نے کلین چیٹ دیا تھا کہ یہ پول اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے بن رہا ہے لیکن کلین چیٹ کے بعد یہ پول گر گیا اس کی جواب دیکھ کس کی ہے بیہار میں تو پولوں کے گرنے کا سلسلہ نہیں تھم رہا ہے اور نہ ہی سیاست تھم رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور یہاں رکھ رہے ہیں